اسلام علیکم سر شیرکال میں حرمید سنگھوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آزین آج جمرات کی صبح ہے اور چودہ مارچ کی تاریخ ہے اور یہ جو سیگمنٹ ہے اب ہم ہماری کوشش ہوتی ہے کہ سہری کے بعد آپ سب سے مخاطب ہو جائے اور آپ سب کو جو اپ ڈیٹ ہیں وہ آپ سب کے سامنے رکھے جائے کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے تو اس وقت ہمارے بہت ساتھ این اپ ڈیٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کریں مشرق بستہ کے حوالے سے ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ غزہ کی ج روسنگ کے علاقہ اس کو بند کر دیا گیا ہے مصر نے اپنے بارڈر سیل کر دیے ہیں وہاں غزہ کے لوگوں کے ساتھ پاس آگے پیچھے جانے کو کوئی جگہ نہیں ہے دوسرین اس وقت اگر دیکھ رہے جائے مضمتی تحریکوں نے بھرپور کارروائی کی ہے مختلف جگہ پر حملے کیے ہیں اس کی تفصیلات بھی ہمارے پاس ہیں جبکہ دیگر بہت ساری خبریں ہیں نیتنی یاہو کے حوالے سے بھی ان کے کیابنٹ نے کچھ خطوط لکھے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں جب کہ اس وقت تقریباً پانچ لاکھ سے زائد لوگ بیماری میں مقتلا ہو چکے ہیں اسرائیل کے اس کی بھی کچھ تفصیلات ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ سب کا بہت شکریہ جس طریقے سے رمضان کے مہینے میں بھی آپ جڑے ہیں اور میری آپ سے گزارش ہے کہ جہاد کئی قسم کا ہوتا ہے آپ کے مذہب میں بھی میرے مذہب میں بھی ظلم کے خلاف چاہے آپ اپنی آواز اٹھاتے ہیں چاہے آپ کسی کے ہیلپ کرتے ہیں کوئی نہ کوئی طریقہ کاروس کا ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ تلو پار اٹھ کے وہاں پہ چلے جائے وہاں پہ آپ نہیں جا سکتے ہیں لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان اسرائیلیوں کے جو ظلم ہے وہ جو بربریت ہے کم سے کم ہم دنیا کے سامنے یہ رکھ سکیں اور ہم نے یہ سیگمنٹ آپ کے توصف سے شروع کیا ہے اور ہمیں امید ہے کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں گے میری بھرپور کوشش ہوتی ہے لیکن کہ بڑا مشکل ہوتا ہے میرے لئے بہت سارے کام ہوتے ہیں لیکن اس کے بوجود صبح کا ویلوگ اس کے لئے ریسرچ کرنا یہ میں اپنا ایک فرض سم بزارش ہے کہ خدارہ چینل کو لائک ضرور کریں کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا مین سٹریم میڈیا پاکستان کی مین سٹریم میڈیا یہ ساری چیزیں نہیں دکھاتی جو ہم دکھاتے ہیں سو شروعات کرتے ہیں اس وقت آج کے جو ویلوگ ہے اس کا آغاز ہم یہاں سے کرتے ہیں کہ اس وقت رمضان کا مہینہ ہے اور تمام تر اس وقت مسلمانوں کی بات کی جائے تو بے خبر مسلمانوں کو خبر ہو کہ اسرائیل اس وقت جو ظلم کر رہا ہے جو زیادتی کر رہا ہے وہ سب آپ کے سامنے ایک طرف تو وہ غض کہ آخری پناہ گاہ رفعہ پر بمباری کر رہا ہے جہاں ون پوائنٹ ایٹ میلین مسلمان جو ہیں وہ پناہ لیے ہوئے ہیں اور انسان ہیں وہ پناہ لیے ہوئے ہیں جن کے پاس رفعہ سے آگے بڑھنے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے اسی طرح مصر نے اپنے بورڈر جو ہیں وہ اگر ہم اس کی بات کرے تو اس کو بند کر رکھا ہے دوسرے نے فلسطین کے مغربی کنارے میں ہر روز جنازے اٹھ رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ زخمی ہو رہے ہیں بچوں کی لاشے جو ہیں ہمیں نظر آتی ہے والدین گرگڑاتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں اس وقت اگر آپ دیکھیں گزتہ رات درجن و افراد دو ایسے جنازے تھے جس میں وہ شریک ہوئے اس میں تھے زید خلیفہ اور ایک معصوم سے بچے عبداللہ حصاف اس کے جنازے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ درجن و افراد نے شرکت کی جنہیں اسرائیل نے بیت المقدس میں الجیب فوجی چوکی کے قریب شہید کروایا تھا یہ صورتحال ہے اس وقت وہاں پہ اب بات کرتے ہیں مضاہمتی کارروائیوں کے حوالے سے تو سرائی القدس نے غزہ شہر کے جنوب میں اسرائیل کی گاڑیوں اور فوجی اجتماعات پر بھاری بمباری کی ہے اور باری جانی مالی نقصان کی خبریں جو ہیں آ رہی ہیں ان کو پہنچا ہے حماس کی القسام بریگیڈ اور جہاد دی اسلامی کی مسلحہ ونگ سرائی القدس نے الگ الگ بیان جاری کر کے اعلان کیا ہے کہ خان یونس میں اسرائیلی فوج کو بری طرح حضیمت اٹھانا پڑی ہے عزیز الدین القسام بریگیڈ کے بیان میں آیا ہے کہ اس کے گروہ یعنی ان کے جو گروہ تھے انہوں نے خان یونس میں کچھ مجاہدین انہوں نے ایک جگہ پہ دھاک لگائی تھی اور وہاں پہ دو یونٹوں میں بٹے جو ہے اسرائیلی فوجی تھے ان کو نشانہ بنائے جس میں بیشتر زخمی ہوئے اور کچھ کی حلاکت ہوئی ہے اس حملے میں متعدد جس طرح میں نے بات کی بہت زیادہ لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں القسام بریگیڈ نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ اس حملے کے بعد اسرائیلی فوجی کے ہیلیکاپٹر نے اپنے فوجیوں کی لاشوں اور زخمیوں کو علاقے سے باہر نکالنے کی کوشش کی سرائل قدس کے بیان میں آیا ہے کہ ایک بارودی سرنگ کے ذریعے ایک گھر میں چھپے چھے اسرائیلی فوجیوں کو نشانہ بنایا ہے اس کارروائی میں اسرائیلی فوج کے ایک بلڈوزر کو بھی مارٹر گولوں سے تباہ کر دیا گیا ہے دوسری جانب قابض افواج نے جنین اور اس کے کیم کے قیم محلوں میں شہری انفرسٹرکٹر کو تباہ کر دیا ہے اس میں مزید کہا گیا ہے کہ اسرائیلی فوجی جو ہیں سڑکوں کے اطراب میں کھڑی شہریوں کی گاڑیوں پر بھی فائرنگ کر رہے ہیں اسرائیلی ٹی وی چینل ٹویلف نے ایک ریپورٹ میں بتایا ہے کہ القصہ توفان آپریشن کے بعد پانچ لاکھ بیس ہزار اسرائیلی نفسیاتی امراض میں مقتلع ہو چکے ہیں اس سے قبل ہم آپ کو خبر دے چکے تھے آج سے تقریباً دو مہینے پہلے کہ ایک لاکھ لوگ اس میں مقتلع ہو چکے ہیں اس مرض میں نفسیاتی طور پر کیونکہ انہوں نے یہ زندگی نہیں دیکھی تھی جو ہم دیکھتے ہیں یا اس وقت غزہ کے جو لوگ انہیں اپنے چھتر برس کی عمر میں انہوں نے دیکھ ان کی کئی پیڑیاں گزرتے گزرتے انہوں نے لاشیں اٹھائیں لیکن اسرائیلی کے لیے یہ سب کچھ نیا ہے کیونکہ انہوں نے عیش و شرط کی زندگی گزاری اور پہلی بار یہ جنگ اتنی طول پکڑ رہی ہے کہ ان کا نقصان ہو رہا ہے معاشی طور پر مالی طور پر جانی اگر ہم دیکھیں اس نقصانات کی وجہ سے وہ اس وقت نفسیاتی امراض میں مقتلع ہو چکے ہیں فلسطین کی سما نیوز ایجنسی کے رپورٹ کے مطابق اسرائیلی ٹی وی چینل ٹویلف نے کہا ہے کہ سات اکتوبر دوہزار تئیس کے آپریشن اور غزہ جنگ کے بعد پانچ لاکھ بیس ہزار اسرائیلیوں کو پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ایڈس آرڈر کے علاج کی ضرورت ہے اس سے قبل اسرائیلی ویب سائیڈ والا نے ایک تحقیق شائع کی تھی جس کے مطابق سولہ سوز اسرائیلی فوجی اور افسران جنگی صدمے کا شکار ہیں اور ان میں کم از کم دو سو پچاس جنگ میں حصہ لینے کے قابل نہیں رہے ارنہ کے مطابق فلسطینی مضامتی گروپوں نے سات اکتوبر دوہزار تئیس کو غزہ جنوبی فلسطین سے اسرائیلی حکومت کے ٹھگانوں کے خلاف الاخصہ توفان کے نام سے ایک حیران کون آپریشن شروع کیا تو اس نے پورے دنیا کو حیران کر دیا ایک سرپرائز دیا تھا اور پینتالیس دن کے بلاخر چوبیس نومر دوہزار تئیس کو اسرائیلی اور حماس کے درمیان چار ارزی جنگ بندی اور حماس اور اسرائیل کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے لیے وقفہ ہوا تھا یہ مسلسل جنگ جاری ہے صرف چار دنوں کے چھٹی تھی آپ کو یاد ہے لیکن ایک چیز جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کی فوج اسرائیل کی عوام اور یہ بہت سارے ایس قسم کے جو خبریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں باقاعدہ چینل ٹویلف کوٹ کر رہا ہے لیکن یہ وہ آداد و شمار ہیں جو کم بتائے جاتے ہیں بہت ہی کم بتائے جاتے ہیں جس طرح ہماری مینسٹری میڈیا پہ بہت ساری چیزیں جھوٹ پر مبنی بولی جاتی ہیں اسی طرح اسرائیل کی میڈیا جو ہے وہ اس کو کنٹرول کر کے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بولتی ہیں غزہ میں رمضان مبارک کی مصروفیات کے مناظر ابھی دل دہلا دینے والے گشتہ افطار میں ایک ویڈیو دیکھی جا سکتی ہے پابندیوں کے باوجود تیس ہزار فلسطینیوں نے وہاں پہ نماز ادا کی کولمبیا یونورسٹی کے وائس پریزیڈن سے طلبہ کا سادہ سوال تھا کہ کیا فلسطینی انسان ہیں اس کا جواب وہ نہیں دے پائے امریکی سینیٹر کریسٹین کے ساتھ ایک عوامی میٹنگ میں عوام نے سوالات کی بوچھاڑ کر دی لہجہ بھی دیکھئے اور سوچے کہ یہ لوگ کتنے غصے میں ہیں اور پھر سوچئے کیا کیا ہم اپنے حکمرانوں سے اس قسم کے سوال کر سکتے اور اگر سوال کریں گے تو پھر ہمارا ٹھکانہ کونسا ہوگا میمید سوال ہے ہمارے کے سنچا سنچا باستان مالا ہمارے کے لئے ہمارے کے لئے خوش وہ نے آپ وہ ہمارے ڤو 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 امریکہ کی بات کی جائے تو اس وقت ایک دہرہ میار ہے ایک طرف تو وہ غزہ کو امداد کے نام پر تھیلے جبکہ اسرائیل کو ہاتھیار کے زخیرے دے رہا ہے امریکہ وضاعت دفاع پینٹاگون نے کہا ہے کہ چار بحری جہاز غزہ کی طرف روانہ کر دی بحری جہاز اسرائیل کے زیر مارسرہ غزہ میں بھوگ اور غزہ قلط کے شکار فلسطینی عوام کی غزہ ضروریات تک رسائی کی خاطر موبائل بندرگاہ کا کام کریں گے اور پینٹاگون کے ترجمان برگیڈیر پیٹرک رائیڈرز نے بتایا کہ غزہ میں انسان امداد کے آپریشن اور مشرق بحیر روم میں عرضی جہری کی تعمیر کے مشن سے تاؤن کے لیے پینٹاگون چار بحری جواز روانہ کے سب دھکوصلہ ہے دھکوصلہ ہے اور کچھ نہیں ایک طرف انسانیوں کی تنظیموں کو کی آنکھوں میں آنکھ دھول چھونکنے کے مترادف ہے دوسرے نے اسلحہ بیچ کر دوسری جانب جو کل میں نے ویڈیو دکھائی تھی جس طریقے سے گیس اور دیگر مادنیت اور امریکہ کی غزہ میں نظر ہے یہ سب کچھ اسی کے لیے کیا جا رہا ہے دوستو آپ دکلے اتنا ہی اپنا اپنا بہت سر خیال لکھیں بہت شکریہ